عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں امید ہے آپ اپنے گھروں میں خیر وافیت سے ہوں گے بچوں کل ہم نے سبق نمبر ایک اللہ پر ایمان کی پڑھائی کی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہم نے قصید الانتخابی سوالات اور مختصی سوالات کیے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختصی سوالات آپ نے اپنے نوٹ بک پر کرنے ہیں تو آج اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدہ تحید اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو سچے دل سے ماننا اور اس پر پختہ یقین رکھنا کہ صرف اللہ کو ہی ماننا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرانا ایمان کیا ہے کہ اللہ کو سچے دل کے ساتھ ماننا اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو آج ہم جو ہے اس سبق اللہ پر ایمان کے سب پیج نمبر پانچ پیج یہ دیئے میں انہوں نے تفصیلی جواب دے تو ہم اس کریں گے پہلا سوال ہے کیدہ تو ہی سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے صفحہ نمبر تین صفحہ نمبر تین پہ تیسرہ پیرا گراف ہے ایمان کے معنی ہے یقین کے ایمان کے معنی یقین کی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سچے دل سے مانا جائے اور اس بات پر یقین رکھا جائے مسلمان کلمہ شادق کے پہلے حصے میں اس بات کی قبائے دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے دین کی اس طرح میں اس کو عقیدہ ہے توہید کہتے ہیں یہ ہمارے تفصیلی سوال نمبر ایک کا جواب ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے نوٹ بک پہ مختصی سوال جہاں آپ نے کیا ہے اسے آگے والے پیج پہ آپ نے دوبارہ پروفائل نہیں بنانی آگے والے پیج پہ ہی آپ نے جو ڈیٹو ڈیمائشن کرنی ہے اور اوپر لکھنا ہے انوان تفصیلی سوالات اور پھر نیچے جو ہے آپ نے سوال نمبر ایک لکھنا ہے کہاں سے دیکھ کے پیج نمبر فائب سے دیکھ کے کیا آپ کو نظر آرہے ہوں گے پہلا سوال تو سوال نمبر ایک لکھ کے پھر اس کا آپ نے یہ جواب لکھنا ہے اس کے بعد ہم آئے پر سوال نمبر دو ہے عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کا جواب اسی پیچ پہ ہی سب سے لاس والا پیرا گراف ہے عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل و شخصیت میں نمائیہ تبدیلیہ رونما ہوتی ہیں یہ انسان میں عجو انکساری پرہیزگاری اور وسط نظر پیدا کرتا ہے یہ انسان کے دل میں اتمنان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے قیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈڑتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیاد اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے یہ سوال نمبر دو ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر تین دورے آپ کے نظام کی وضاحت کریں یہ آپ آئے سفہ نمبر دو پہ یہ جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس آتھ جب میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ سارا ہمارا دورے نظام ہے یہ سب سے اس کی فرسٹ لائن ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت بڑے عصے پر سمندروں دریاؤں نہروں اور ندی نالوں کی صورت میں پانی کے بہت سے زخائر بنائے ہیں یہاں سے لے کے یہ پورا پیراگراف یہ پورا پیراگراف کیا ہے سوال نمبر تین دورے آپ دورے آپ کے نظام کی وضاحت کریں یہ سوال نمبر تین کا جواب ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر چار سوال نمبر چار ہے آیات کا ترجمہ لکھے یہ دو آیات دیں ہیں انہوں نے پہلی آیات کا ترجمہ صفحہ نمبر ایک پہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اس کا ترجمہ نیچے دیا ہوگا ہے کیا تم نے کبھی اس پانی پر غوڑ کیا جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے آیت لکھنی ہے آیت لکھنے کے بعد آپ نے نیچے اس کا مارکر کے ساتھ آیت لکھنی ہے اور اس کا جواب جو ہے آپ نے ترجمہ یعنی کہ اس کا آپ نے پین کے ساتھ لکھنا ہے پھر آیت نمبر دو ہے صفحہ نمبر پانچ پہ ہی ہے اس آیت نمبر دو جو جواب ہے وہ صفحہ نمبر تین پہ ہے یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ اس کا ترجمہ اور وہ ہی ہے جو ہواوں کو اپنی رحمت بارش کے لئے کہ آگے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے پھر جب وہ ہمیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ خوشک اور زمین کی طرف بھیج دیتا ہے وہ وہاں بارش برسا کر ترہ ترہ کے پھل نکال دیتا ہے یہ دوسری آیت جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہے یہ آپ نے یہ کام جو ہے آپ نے اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے نوٹ بک پہ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو لرن کرنا ہے مختصی سوال آپ کو لرن ہوگے ہوں گے انشاءاللہ اب آپ نے ساتھ یہ جو میں نے آج آپ کو تین سوال اور اس کے ساتھ دو آیات کرنا ہی ہے یہ جو ہے نا یہ آپ کی ڈائری ہے لرن کرنے آپ نے آج فرس ٹو کیسنز لرن کرنے اپنے اس ساتھ جو ہے نا اپنے نوٹ بک پہ بھی آپ نے لکھنے ہیں تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب آپ نے یہ سبق پڑا ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے یہ دیکھیں کیا کیا آپ جانتے ہیں پانی دو گیسوں آکسیزن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے کین دو گیسوں کا مجموعہ ہے آکسیزن اور ہائیڈروجن کا اللہ تعالیٰ نے جو پانی مہیا کی ہے اس نظام کو کیا کہتے ہیں جنہاں نے آپ کو دورے آپ کا نظام پڑھایا تھا نا اس میں آپ نے دورے خوراک کے بارے میں بھی پڑھا تھا دورے آپ کے بارے بھی پڑھا تھا تو دورے خوراک کیا ہے خوراک کا ذریعہ ہے دورے آپ کیا ہوگا آپ سے یعنی پانی آپ سے نکلا ہے پانی تو کیا ہوگا دورے جو پانی ہم پیتے ہیں اس نظام جو پانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کیا ہے اس نظام کو کیا کہتے ہیں اس نظام کو کہتے ہیں دورے آپ کا نظام اللہ حافظ